خدا رہا قرآن دی درانے تلاوت تیار چپ خموش بیٹھے گا سارا دل سے گلنہ کر دیو نہیں راچ دیو ہونوی دو کنٹے سکول نال بیٹ جانگا تیار جانگا دیو نہیں یار خدا رہا حضور دی محفلے سب تو پہلے عدب بے محبت دیدہ کرین ہے عدب عدب نہیں تکہ کھنی عدب نہیں تکہ کھنی سب تو پہلے عدب بے تفیر اگلا پروگرام شروع کرنے عدب تکہ علامہ قبال فرمانے نے عمل کام کام ہے تشہیر بہت ہے جدو سی عمل ہی کرنا قرآن دی تلاوت اوریزی سارے دوسے دردر سجے خبے نا یار اتنا کریا کھنے علامہ قبال فرمانے نے عمل کام کام ہے تہشیر بہت ہے تیرے پر اپنے کی تقریر بہت ہے مسجد تو بنالی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی نہ بن سکا بڑے افسوس نہ کنا بنے خون خدا رہا اے حتہ جوڑے آج لگے اے دردر نہ بیکھی آنے میرے بانے حضور تھی محفلے اے نہ بیکھی ہو کہ تلاوت سارے فیکٹری دا کاری کا نہیں 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 کاری صاحب دیکھو وہ قرآن پڑھو سونا لو دیکھو کاری صاحب دیستت اپنی جگہ تے لیکن لو قرآن پڑھو ساہی صاحب آگیا ہو آگیا ہو ایتھے لائکے جگہ آگیا آو آو اینہ بیکیا کرو کہ ساڑے فیکٹری دا ساڑا ماسٹر رہیا ہے مسجدور انات پڑھ رہیا ہے نہیں او دیستت اپنی جگہ تے نہیں لیکن دیکھو حضور سلام خارج کردیا جویے صاحب جویے صاحب آجتے آو کہ جڑے دوستانو بلا رہے نہیں سارے دوستان کیا ہو آگیا آجتے آگیا آجو 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 یار موتبر لوگ کیا ہوئی تھے نزدیک آگ کے بیٹھو آجو جویے صاحب آجو ساید بھئی آجو ساڑے آجو دو چھاری مئنٹ سارے آگیا انہیں مالا باہنو ہاں جی دوستانو بلایا برائے میرے بانی کو پہلا سک گیا ہوننا آجو اٹھکی آجو یار شرماؤنا ہوئے کسی پہنڈے کام تو شرماؤے اسی دے بڑی دا میں جو اکھلا میرا علاپ آنے اچھو نہیں شرماؤنے کوئی محفل دوسرا مقام ہوئے سی اچھے نہیں شرماؤنے مبوترا دی بازی لکھی ویرا علاپ آگے ہوتے گندے نہیں لیکن یار خدا رہا محفل ایتھی آجو اکی آجو تانوں کو بھرے کا مما سری بڑا رہے حضور دی محفل لے شاید کیوں تو جائے کسی دل میں خریبات چلو انہیں کنارہ لو نعرہ تکبیر گاجے واجی کنارہ تکبیر مسکر آ کے مسکر آ کے یار مسکر آ کے نعرہ رسالت مسکر آ کے حضور دی آمد نہ ہی مسکر آ کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت قدلوں کو بلتا ہے کیا صرور قرآن پڑھ کر دیکھو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو شاہر لکھتا ہے کہ دلوں کو ملتا ہے کیا سروں قرآن پڑھ کر دیکھو ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کر دیکھو اپنے گھروں میں اندھی روکی شکایت کرنے والو ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کر دیکھو خدارہ خدارہ یار دل دخوڑا لیا نہیں کاری صاحب بہت اچھا علاوہ تو پہلا فرمارے سی مسجد تھا خدارہ نماز پڑھو بچے مسجد پڑھو قرآن ہی پھر کرو کاری صاحب ملتا جرمی لے گا لیکن تو حنت ملے گا حضرات زیوکار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اقمت باپھر میں بہت ہی محبت سے بہت ہی خلوق سے اس محفل کی پوری انتظامیان ایک ورکر سے لے کر ایک ہلپر سے لے کر ایک جیم تک سب ہی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جی تو چاہتا ہے کہ جہاں سے آپ گزر کر آئے ہیں ان راہوں کی مٹی اٹھا کر آپ اپنی آنکھوں کا سومہ بنانو کیوں کیا آپ میری درفی نہیں آئے حضور نے بلایا ہے حضور کے بنارد بھی آپ آئے ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے یادتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں ایک باب بل شہادہ شیر دیکھنا مقامی دو تین سلاخانے کیونکہ دس وجہ خطیب پاکستان نکر رخوش بیان سرمایہ اہل سنت سنیوں کے دلوں کی ترکن حضرت علامہ مولانا مولانا خطیب اعظم فیصل آباد دس وجہ دا خطاب انہوں نے آویں جانے دا سنجھے ایک مسئلہ سنو باب بل شہادہ باب بل شہ فرمادہ رن کے پانی اندر مدھانی دا کی فیادہ آگرا شیر سنونا ہے پانی اندر مدھانی دا کی فیادہ پانی نوے میں ریڈ کھنا چاہی دا نہیں توجہ نا شیر سنجھے ہو تکہ چھوڑی ہو سباہ نگا اچھا لگے تھی ٹھیک ہے نا اسی کو نا نوٹا ماسی آیا نا بوٹا ماسی آیا قسم خدا دی جیلم تو میں صرف حضور دی محفل واسی آیا سادہ ترنا جیلم جہ دوران بیٹھائے بابا خاتم حسین رزوی آج جوی اپنی کبر دے اندر ہے اور کہہ رہا ہے تاجدار خطر نبوت حضور دی سلط واسی نے آج انا منکرین خطر نبوت تاج سینہ تان کے حکومت نال کہہ رہے آئے کہ پاکستان کے اندر حسطہ کے رسول لکھلو کیوں کہہ رہے آئے کیونکہ اس ملک سے رہ کے ہر پاکستان دا گرد خائی جاندہ ہے ہر پاکستان دا گرد خائی جاندہ ہے انہ سینے تے گولیاں پر ساگیا جاندیاں خدا را یار ایسا حکومت دو جان چھوڑا لو کیوں کہ بابا خاتم حسین رزوی ساد حسین رزوی آج جوی بکار کے کہہ رہے نے تاجدار ختم نبوفت زندہ باد تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت کیمرہ بھاہ car کیمرہ گھ feat اور میں نے خضور دا عنہ تئول جدا ختم نبوفت ہے جدا ایمان ہے جدا funkیですね تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت کہ پانی اندر مدھاری دا کی ساتا پانی نوے میں رڑکنا چاہی دا نہیں کہ جس شیشے میں چیان اکس ہووے اس شیشے نکترنا چاہی دا نہیں جس سچیا نال لاکہ پرید سچی پاپ خادم حسین نال باپہ حزمی نال سچیا نال لاکہ پرید سچی ثابت قدم رہ گے ثابت قدم رہ گے چھڑکنا چاہی دا نہیں آج جب ہی فزینہ پاسی اندر سادہ درنا مجود ہے ثابت قدم رہ گے ثابت قدم رہ گے انہوں نے پاپ خادم حسین دے مثال دے جادگان اندر ایک حالف اٹھایا جی کہ ثابت قدم رہ گے چھڑکنا چاہی دا نہیں اور پاپہ یار بھی گلیدہ کتہ ہووے ناصر سانوانویں چھڑکنا چاہی دا نہیں کہ سچیا نال لاکہ پرید سچی ثابت قدم رہ گے چھڑکنا چاہی دا نہیں حضرات زیوکار ٹائم کو مند نظر آتے ہوئے باب بلنشاہ دا مسرہ پھر سلامہ دا ایک کاری صاحب سیتے یاو جنہ علماء کرام بیٹھے نے اگر کوئی سیدے کاری صاحب وہ پیچھے بیٹھے نے جنہے ایک کلونی چوائے نے برائے میرے بانے گیا ہو اور اگر کوئی سید بیٹھا ہے تھلے کوئی علماء کرام بیٹھا ہے تھلے حافظے قوان بیٹھا ہے تھلے کہ بیٹھا ہوئے جے شاہ آنایتا کے بھلا کر کے ہار سنگار نچے کہ بیٹھا ہوئے جے شاہ آنایتا کے بھلا بھلکار کے ہار سنگار نچے کیوں بھی پتھر بھی پکل کے ہونڈ پانی جدو سامنے یار دے یار نچے بھلا ایک کلیہ کے نچے آسی بھلا دے کہیں ہزار نچے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت محبت دے رہا ہوں انتظار علی صاحب کو مختصر جیٹ ایم میں اپنے حاضری لگوائے اگلے صلاح خان کو بغیر نقابہ دعوت دوں میں دو تین صلاح خان مقامی ہیں اس کے بعد جب خطیب صاحب آجنگ ہے پھر آپ کو دو چارمنٹ کے لئے حاضری پیش کروں گا انتظار ہوسائے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر سجاہت بلدگر کے نعرہ تقبیر توہے ہاتھ بلد نعرہ رسالت فقط حضور و بورے ہاتھ اٹھانے میرے واسطے کاریسہ واسطے